محمد یوسف صاحب ون ٹائم اور ٹو ٹائم محمد آصف صاحب ہمارے پاس سوشل ڈسٹنسنگ کی جو ہے وہ انف سپیس ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ٹیبل سولہ بارہ کھوٹ بھائی چھے فکتہ ہوتا ہے تو ایک وقت دو پلئیر کھیل سکتے ہیں تو اس لیے ان کا آپس میں سوشل کونٹیکٹ نہیں ہو سکتا کھیلنے کے لیے سپیس ہمارے پاس اور بڑے ہالتوں ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہے میں سنوکر قلب اونر اسوسیشن کا چیرمین ہوں اور یہ میرے تمام ساتھی ہیں ہم چیرمن کیا ہیں ہم تو برکر ہیں ہم تو خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے تمام سنوکر فیملی کی اور میں یہ خواہش کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت کی روزگار سے نصیب فرمائے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں گبر کر دی ہیں میاں صاحب سے ہم ریکرسٹ کریں گے بلکہ پوڑے پاکستان کے جو سائب اختیار ہیں ان سے ریکرسٹ کریں گے بے شمار دلوں کے چولے بانک بڑے ہو گئے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں کرائے چار ماہ سے سارے چار ماہ ہو گئے ہیں کرائے جو ہیں وہ سر پر چر گئے ہیں بجلی کے بل ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہار لوگ ہیں یہ صرف سنوکر قلب والے نہیں ہیں ان کے ساتھ بے شمار لوگ وابستہ ہیں بزنس کمیونٹی بہت بڑی اس میں شامل ہیں اور یہ چھوٹا بزنس یا چھوٹا کربار نہیں ہیں یہ بزنس بھی ہے اور سپورٹ بھی ہے اور اس نے پاکستان کو کئی ازاز دلائے ہیں جس میں تین تو ورلڈ ٹائٹل ہیں میں صاحب اختیار سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پریشان ہار لوگوں پر رہے ہیں فرمائیں اور ہمیں اپنے کام کو اوپن کرنے کی اجازت ملے میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں اور ایک مرتبہ بھی آپ کا شکریہ دار کروں گا کہ اگر آپ ہماری آواز پورے پاکستان کے ہر سب اختیار تک بچا دیں گے تو آپ کا بہت شکریہ ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری کامیابی ہوئی ہے آج ہم ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اپنا اجنڈہ لے کر اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری ٹیم نے پرزنٹ کیا ہے انجمل تاجران کے ساتھ مل کر اپنے اجنڈے کو تاکہ لوگوں کو ہمیں بالا تک ہماری آواز پہنچے اور الحمدللہ آج ہمیں کامیابی کی امید نظر ہے نئی منور ہے سنوکر اکیڈمیز ان کلب اسوسی ایشن کا میں ایک دیکٹیو میمبر ہوں آج ہم نے ایک اپلیکیشن فارورٹ کی ہے بہت دفعہ ہم نے ملنے کی کوشش کی لیکن آج ان کا بہت بہت شکریہ میسٹر پریزیڈنٹ آئی سی سی آئی کا بھی بہت بہت شکریہ ہم ان کا بھی بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں آج یہ موقع فرام کیا کہ ہم اپنی گزارشات میاں صلی اللہ علیہ وسلم اکبال صاحب تک پہنچا سکیں انہوں نے ہمیں اندیا دیا ہے کہ عید کے پہلے ہفتے کے بعد پول دیا جائے گا لیکن ہمیں ڈیٹ آناؤنس نہیں کی گئی اور گزشتہ پانچ ماہ سے ہم جن قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان سے نکالنے کے بارے میں بھی کسی قسم کا ہمیں ریلیف پیکیج یا اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ نہیں ہو پائے تو میری گزارش ہے حکومت کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل بھی آئیں تاکہ ہم ان کو کھل کے اپنے گزارشات پیش کر سکیں اور ان کا کوئی بہتر اور مصبت حل نکل سکے بہت شکریہ